نوبل ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر احتمام چلنے والے نوبل ہائی سکول کی نئی بیلڈنگ، کمپیوٹر لیب، سائنس لیبورٹری اور لائبریری کا افتتاہ سابق ریاستی وزیر ڈی پی ساون کے ہاتھوں عمل میں آیا افتتاہی تقریب میں سید جاوید حسین کے علاوہ میر جائشیری نیلیش پاورے، سویتہ برگے، رام چندر پاچنگے، مفتی خالش شاکر خاسمی، مفتی محمد عیوب خاسمی، مفتی محمد عبدالعلم خاسمی، مفتی صدیق احمد خاسمی، مفتی رزوان خاسمی اور نوبل ہائی سکول کے صدر مدرس عبدالماجد اور نوبل پرائیمری سکول کے صدر مدرس سید جاوید کے علاوہ شہر کے دیگر موزی شخصیات موجود تھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی ساون نے نوبل اسکول کے تعلیمی میار کی ستائش کی، انہوں نے کہا کہ نوبل اسکول تیزی سے ترقیقی طرف گامزن ہے، اسکول کی نئی امارت شاندار ہے اور اس میں طلبہ کے لیے مہیا کرائی گئی سہولیات بھی قابل ستائش ہیں، اسکول کا بہترین انفرسٹرکچر بھی طلبہ کے تعلیمی میار کو بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا ڈی پی ساون نے تقریب میں موجود طلبہ کے سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی قیمت پر طلبہ کی تعلیم کو جاری رکھیں، خصوصا شادیوں میں جلد بازی سے لڑکیوں کی تعلیم ادھری رہ جاتی ہے، جس کا خامیازہ مستقبل میں انہیں بھکتنا پڑتا ہے، اس لئے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کو شادی پر فوقیت دیتے ہوئے انہیں پڑھنے کے مواقع فراہم کرائیں نوبل ایجوکیشن سوسیٹی کے سیکریٹری عبدالوحید نے اپنے کتاب میں نوبل اسکول کی تعلیمی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالی عبدالوحید نے بتایا کہ نوبل اسکول سے فارغ کئی طلبانیں زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں ترقی کے جھنڈے گاڑے اسکول کی مارس سے لے کر اس کا تعلیمی میار شہر میں اپنی ایک الک پہچان رکھتا ہے محمد زبیر سر نے نظامت کے فرائز انجام دیئے جبکہ مفتی صدیخ احمد خاسمی کی دعا پر تخریب کا اختتام ہوا پرگرام میں طلبہ و سرپرست حضرات کسیر تعداد میں موجود تھے نوبل ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے نوبل ہائی سکول کے بیلڈنگ کا اٹھاٹن ہوا نوبل ایجوکیشن سوسائٹی کے ہمارے دوست سیکریٹری عبدالوحید صاحب اور ان کے تمام سبھی سہکاری صدر اور ان کے سبھی صدرس ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی بیلڈنگ یہاں پر لیبر کالنی میں سکول کی بنائی ہے اس لیے میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں آج ایجوکیشن ان لیبر کالنی کی جتنے بچے ہیں آج بہت بڑی بات آداد میں لڑکے لڑکیاں یہاں پر موجود تھی اور انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ بیلڈنگ بہت اچھی بنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن بیلڈنگ اگر اچھی ہو تو بچوں کو بھی آنے میں کوئی دکھت نہیں ہوتی انفراسٹرکچر بہت مائنے رکھتا ہے اور نوبل ایجوکیشن سوسائیٹی نے اچھا انفراسٹرکچر یہاں دیا ہے یہاں ایوی روم آڈیو ویجیل روم بھی انہوں نے کی ہے تو آئی ٹی کے جو جتنے بھی یہ ہے وہ انہوں نے مہایا کرائے ہیں اور اس لئے یہاں پر نوبل ایجوکیشن سوسائیٹی کے سکول میں اچھا ایجوکیشن پہلے بھی ملتا تھا اور آگے اور اچھا ایجوکیشن ملے گا ایسی مجھے امید ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ اسکول کے لئے اچھا اچھا کام کریں اور ہم نے جو نا ایک ناندل کے اندر شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ناندل میں گرینٹیڈ اسکولوں میں ہمارا اسکول آج کی پیریڈ میں نمبر ون پہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں پترکار لوگ انہوں نے بھی ہے ہمارے اسکولوں کے بارے میں ہم نے بہت اچھی ترے خرصے جو نا انگلیس میٹم کے لیول میں اسکول کو بنانا ہی کوش کیا آج اسکول کا جو ماملہ ہے اسکول کے اندر آج ہے نا آپ کی کالٹی اور اسکول کی بیلڈنگ جو نا بہت اہمت آپ کتے اسکول کھوڑ رہے ہیں اس پہ کچھ بھی ڈیپینڈ نہیں ہے کہ اسکول ہیں تو گورنمنٹ کے آئے ہر جگہ اسکول دے رہی ہیں اور آپ کی کالٹی اچھی رہیں گے تو اسکول میں آپ کے پاس بچے بھی رہیں گے آپ کے پاس دور سے بچے ہیں تو ہم نے جو نا ہر طریقے سے جو نا اسکو جسا صاحب نے بتا ہے ہمارے ڈیپی صاحب سامنے کہ صاحب ہمارے جو ہے پالک ہے اور ایجوکشن کے اندر ہیں کہ جو نا ایک مسکلی رکھتے ہیں انہوں اور نا دل کے اندر ہیں ایجوکشن کی ایک بہت بڑی جو نا سستہ چلاتے ہیں تو صاحب نے جب وہ ہم کو جو نا ایوارڈ دیا ہے تو اسے بڑی بات تو ہمارے لئے کچھ نہیں ہو سکتا ایجوکشن سسائٹی کے ذریعے نوبل ہائی سکول کی اور پرائیمری سکول میں بہترین کلاس روم ساتھی ساتھ کمپیٹر روم سائنس لائب اور لائبریری کا آج افتتہ عمل میں آیا اس پرگرام میں آئے ہمارے سابقہ وزیر جناب ڈی پی ساون صاحب میر اور دیگر تمام مہمانان مفتی حضرات مولانا مفتی خالے شاکر صاحب مفتی محمد ایوب حاسمی صاحب مولانا رزوان صاحب اور دیگر کا میں قیدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اچھے سے اچھے یہاں پر آساتیزہ کی خدمات بچوں کی تعلیم کے لئے ملے گی ایسی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے تمام اسکول کے ذمہ داران کا بہت بہت ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور والدین کو شکریہ آدھا کرتا ہوں